آپ کو ایک بات اور سنا دوں یہ میں نے شروع میں بھی سنائی تھی پھر سنا رہا ہوں علوم خمسہ علوم اونچی پانچ باتوں کا علم شروع میں بھی سنا چکا ہوں پھر سنا رہا ہوں قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا کتنی باتیں خیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا کون کہاں مرے گا کتنی باتیں پانچ ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ کیا کہتے ہیں علوم خمسہ اس حوالے سے مفسرین کے بیان کی جھلک تفسیر ساوی میں ہے حق یہ ہے کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک یعنی یہاں تک کہ اللہ نے ان پانچوں علوم کو بھی آپ میں رکھ دیا آپ کو بتا دیا لیکن اللہ نے ان کے چھپانے کے لیے کہا ملہ احمد جیون نے بھی لکھا امام عبدالوہاب شعراوی یا شعرانی دونوں جہاں کہا جاتا ہے اب ان کے بارے میں ذرا پہلے تعارف کروا دوں نام ہے عبدالوہاب شعرانی یا شعراوی یا جگہ کی وجہ سے یہ نام لگتا ہے جیسے میرے ساتھ اکاڑوی لگتا ہے ان کے ساتھ شعرانی یا شعراوی اس جگہ کا نام یہ کون ہیں اپنے وطن میں بیٹھے ہوتے تھے اپنے مدینہ سے سینکڑوں میل دور رات کے وقت بیٹھے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ جاتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے پوری بخاری شریف سنائی ہے اور ان کے بارے میں دیوبندیوں کے بڑے عالم انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں باہرون لا ساہلا لہو یہ علم کا ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں وہ کیا فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل شے کا علم دیا گیا حتیٰ کہ روح اور ان پانچ غیبوں کا بھی علم دیا گیا ان کی کتاب ہے کشف الغمہ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی میرے دوستو اور بزرگو اب ایک بیان اور سن لیں حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزمان سید شریف عبدالعزیز حسنی رحمت اللہ علیہ سے مروی کہ یہ پانچوں غیب جو اللہ نے آیت میں بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی چیز حضور سے چھپی ہوئی نہیں کیوں سنیں وہ کہتے ہیں کیوں چھپی رہے ہیں جبکہ آپ کی امت کے ساتھوں قطب ان کو جانتے ہیں جن کو قطب کا درجہ ملتا ہے جب وہ جانتے ہیں تو نبی سے کیسے چھپی رہیں گی اور یہ جو قطب ہوتے ہیں ان کا درجہ غوث کے نیچے ہوتا ہے غوث کے نیچے ہوتا ہے تو جب قطبوں کا یہ حال ہے تو غوث کا کیا حال ہوگا اور پھر غوث سے آگے درجہ صحابہ کا صحابہ سے اوپر درجہ نبیوں کا اور ان سب سے اوپر درجہ میرے نبی کا بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں علامہ ابراہیم بیجوری وہ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی نہیں گئے تھے کہ ان کو ان پانچوں چیزوں کا علم بی اللہ نے دے دیا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات الابریز آپ اگر یاد ہو آپ کو میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ ہیں امام عبدالعزیز دباغ کپڑا کپڑا رنگتے تھے کیا کرتے تھے میں نے واقعہ سنایا تھا ایک بادشاہ نے بلایا تھا مستریوں کو محل کی دیوار بنا رہے تھے نیچے سے سیدھی جاتی تھی اوپر جا کر تیڑی ہو جاتی تھی بادشاہ بڑا سخت تھا اس نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے دوبارہ بناو دوبارہ بنائی پھر تیڑی ہو گئی اس نے آخری مرتبہ کہا اس کو سیدھا کرو ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا اس نے ان کو ٹائم دے دیا یہ دیوار پھر بہت سنبھل سنبھل کے بنا رہے ہیں اوپر جا کے پھر تیڑی ہو گئی ان کو یقین ہو گیا مستریوں کو کہ اب ہم نے بچنا نہیں دریا کے کنارے نہر کے کنارے وہ محل بن رہا تھا بادشاہ کا حضرت عبدالعزید دباغ وہاں اپنے کپڑے دونے کے لیے یہ جو رنگتے تھے ان کو دونے کے لیے آئے تو یہ بندے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے بابا جی اپنا کام کر رہے تھے ان بندوں کو دیکھا تو پوچھا کیوں ہوں ایسے بیٹھے ہوئے ان کا تم اپنا کام کرو تمہیں کیا پتا ہمارا ہم اپنی موت کے انتظار میں ہیں ان کا بات کیا ہے ان کا تم کپڑے رنگتے ہو دوو اپنے کپڑے جاؤ اپنا کام کرو اور فرما بتاؤ تو صحیح اور کسی نے کہا جو مرضی کام ہے بتا دو انہوں نے کسی نے بتایا جی یہ بادشاہ کا محل ہم بنا رہے ہیں دیوار بناتے ہیں نیچے سے سیدھی اٹھاتے ہیں اوپر تیڑی ہو جاتی ہے دو مرتبہ ایسا ہو چکا ہے بادشاہ نے اب کاب تیڑی ہوئی تو مار دے گا پھر تیڑی ہو گئی ہے اور اب ہم نے بچنا فرمایا بس اتنی سی بات ہے وہ کہنے لگے بابا تجھے کیا پتا ہماری جہاں جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اتنی سی بات ہے فرمایا ہاں اتنی سی بات اس نے کہا پھر ان لوگوں نے کہا اگر اتنی سی بات ہے تو کیا مطلب فرمایا دیوار کی طرف دیکھو حضرت کے ہاتھ میں کپڑا تھا آپ نچوڑتے جا رہے ہیں دیوار سیدھی ہوتی جا رہی ہے وہ حضرت عبدالعزیز دباغ جو اپنی کتاب ان کے بارے میں اس میں لکھتے ہیں کہ علماء زاہر مسئلہ علوم خمسہ میں باہم اختلاف رکھتے ہیں یعنی آپس میں اختلاف ہے علماء کا ایک گروہ کہتا ہے نبی پاک کو ان پانچوں باتوں کا علم تھا کچھ کہتے ہیں اس میں حضور جانتے نہیں تھے تو حضرت عبدالعزیز دباغ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا حضور سے یہ غیب چھپے نہیں رہ سکتے چھپے کیونکہ آپ کی امت کے اولیاء میں سے کتنے ہیں جو تصرف کرتے ہیں تصرف کا مطلب روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا فرمایا جو تصرف کرنے والے ہیں جب تک وہ ان پانچ باتوں کو نہ جانے تصرف نہیں کر سکتے اشارہ اپنی طرف تھا مجھ جیسے کو جانتے ہیں نبی کی شان تو بہت بلند ہے بات سمجھے آپ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں میں تین چار منٹ لے لوں یہ اگلے جمعے پہ رکھ دوں پوچھ رہا ہوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں بات کو واقعہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنا ہوگا میں پھر سنا دیتا ہوں مولانا روم سمجھاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں انکار کرنے والے ان کو ذرا سوچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ ساکس جرابیں چمڑے کی ہوتی تھی پینی اتار کے رکھی وضو فرمایا نماز پڑھا کر باہر نکلے موزے کی طرف بڑھ رہے تھے پکڑنے کے لیے اوپر سے ایک اقاب اقاب جانتے ہیں پرندہ بڑی چیل سمجھ لیں چیل کی طرح بڑا ہوتا ہے فالکن وہ اڑ رہا تھا اچانک وہ نیچے آیا ابھی حضور نے موزہ نہیں پکڑا اس نے اپنے پنجے میں موزہ جھپٹ لیا موزہ اور اوپر جا کے اس نے الٹا کیا اس موزے میں سے ایک سامپ نکلا صحابہ نے اس کو مار دیا اس اقاب نے وہ موزہ لاکر حضور کے قدموں میں رکھ دیا یہ واقعہ ہے یہ کیا ہے مولانا روم مسنوی میں فرماتے ہیں اس اقاب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مار در موزہ بی نم در ہوا نیست ازمن اکس تست مصطفی اے اقاب تُو اوپر اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے موزے کے اندر چھپا ہوا سامپ تُو نے کیسے دیکھ لیا حضور نے اقاب سے فرمایا تُو اوپر اڑا تھا اڑتے ہوئے موزے کے اندر چھپا ہوا سامپ تجھے کیسے نظر آیا اقاب کا جواب سنو اقاب نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ آپ کی برکت یہ میرا کمال نہیں یہ آپ کی برکت آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے میرا گزر اس نور میں سے ہوا مجھے ہر شے نظر آنے لگ گئی مجھے ہر شے آپ کے نور میں سے جو اوپر جا رہا اس میں سے گزر ہوا اور جب آپ کے نور سے گزر ہو رہا مجھے اتنا نظر آ گیا اس اقاب نے ایک سوال کر دیا مجھے تو نظر آ گیا خود آپ کو کیوں نہیں نظر آیا آپ تو بڑھ رہے تھے پکڑنے کے لئے آپ کے نور سے میں نے دیکھ لیا خود آپ نے کیوں نہیں دیکھا اس نے میربانی کی سوال کر لیا ورنہ آج کے لوگوں کا جو حال ہے حضور نے جو جواب دیا مولانا روم فرماتے ہیں گرچے ہر غیب خدا مارا نمود دل دران لحظہ بحق مشغول بود میں نماز پڑھ کے نکلا تھا میں اللہ کی ذات میں گم تھا اللہ کی ذات میں میرا دیان ادھر تھا ادھر میری توجہ نہیں دیان سارا ادھر تھا ادھر توجہ نہیں تھی اس لیے پتا چلا دیان تھا ادھر اس لیے ورنہ حضور سے کچھ چھپا ہوا اونچی نہیں ان کے نور میں دوسرے دیکھ رہے ان کے نور میں دوسرے دیکھ رہے ہیں یہ بیان ابھی جاری ہے انشاء اللہ